بیٹر دین ایم بی اے کچھ لوگ سوچ ہوں گے کہ میں نے ویڈیو کا ٹائٹل ایسے کیوں رکھا بیٹر دین ایم بی اے یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں جو ایف ایسی کرنے کے بعد بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں بی بی اے اور بی بی اے کے بعد ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اب یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے یہ میں ان کے خلاف یونیورسٹیز کے خلاف یہ ویڈیو اگر آپ ڈگری ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو میری بات بوری لگیں گی بی بی اے والے کیا کرتے ہیں بی بی اے والے جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں ان کے پانچ سال وہاں پہ لگ جاتے ہیں ایف ایسی کے بعد جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں بی بی اے کرنے اب فار اگزامپل اب مجھے ایک بزنس کرنا ہے تو میں بزنس کی طرف جاؤں گا میں یونیورسٹیز کی طرف نہیں جاؤں گا اب کسی کو بزنس کرنا ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کی طرف چلے جاتا ہے بی بی اے کرنے اپنے پانچ سال ویسٹ کرنے کے لیے اب ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بی بی اے آپ کا کیوں ویسٹ ہے بی بی اے کی ڈگری کیوں ویسٹ ہے جو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں ہوتا ہے کہ جب وہ یونیورسٹیز میں بزنس پڑھنے جاتے ہیں بزنس کس طرح وہ پڑھاتے وہ آپ کو یونیورسٹیز میں صرف چوری پڑھاتے ہیں لیکن بزنس آپ کو praktیکلی اپلائی کرنا ہوتا ہے جب تک آپ کو پریٹیکل نہیں پتا بزنس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے بزنس ستارٹ کرسکتے ہیں اپنا یونیورسٹیز میں آپ کو تھیوریز پڑھائی جاتے ہیں آپ کو اسائیمنٹس دیے جاتے ہیں جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ آپ کی لائف میں کام آئے گا اور فور اگزامپل اب کسی کو آٹو موبائل کا بزنس کرنا وہ جاتا ہے بی بی اے فی سی کے بعد وہ جاتا ہے بی بی اے کرنے یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز میں ان کو پڑھاتے ہیں ان کو اسائیمنٹس دیتے ہیں کہ فلاں نے اتنا بزنس کیا اور اس کی اتنی انویسمنٹ ہوئی اس میں کتہ پروفیٹ لاؤسٹ ہوگا بس یہ چیزیں یونیورسٹیز میں آپ کو پانچ سال پڑھاتے ہیں بی بی اے میں آپ کے پانچ سال ویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایم بی اے کرنے جاتے ہیں اب بی بی اے کے بعد ایم بی اے کیوں کرتے ہیں سٹوڈنٹ ایم بی اے اس لیے کرتے ہیں بی بی اے کے بعد اس کو کوئی بزنس کی سمجھ نہیں آتی پانچ سال اس کے ویسٹ ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پانچ سال یہاں پہ لگائیں میں دو سال اور لگا کر ایم بی اے کر کے شاید ہی کوئی بزنس کر سکوں تو میں یہ ویڈیو کس لئے بنا رہی ہے اس ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ یونیورسٹیز کے جو آپ کو ٹیچر ملتے ہیں ٹیچر خود بزنس میں فیل ہو کر آپ کو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک ایسے بندے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں بزنس کے بارے میں جس نے زندگی میں کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا آپ ایسے بندے سے بزنس سیکھ رہے ہوتا ہے مطلب آپ کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں جو کہ خود جوب کر رہے ہیں اور آپ کو بزنس سکھا رہے ہیں ایک لوجک بنتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو کسی بزنس نہیں ہے جو خود جوب کر رہے ہیں جو آپ کو لاکھوں کا بزنس پڑھاتا ہے وہ خود جوب کیوں کر رہے ہیں ٹیچرز کو اتنا سینس نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کو سیدھے پات پہ پہنچا سکے اب ٹیچر بنتے کیوں ہیں اس کے بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں آگے میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل کے ثروع سمجھاؤں گا کہ بی بی اے ہوتا ہے یونیورسٹیز میں آپ کو بی بی اے میں سکھاتے کیا ہے ایم بی اے میں سکھاتے کیا ہے میں آپ کو آگے ایکزامپل کے ثروع سمجھاؤں گا اب بی بی اے کی جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ بی بی اے کی ڈگری لے کر ایم بی اے کی ڈگری لے کر یونیورسٹیز سے نکلتا ہے وہ کسی بزنس میں مطلب کسی کا آٹو موبائل کا آٹو موٹیو یا آٹو موبائل بزنس کرنا کا دل ہے بزنس کرنا اور اس کے پاس ایک بی بی اے کی ایم بی اے کی ڈگری ہے جو وہ ڈگری لے کر مارکٹ میں جاتا ہے کسی بزنس میں اب یار آپ کو بزنس میں ڈگریز کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بزنس میں ایکسپیننس ہونا چاہیے اور اس بزنس کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیے انفورمیشن آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے کہ بزنس ہوتا کیا ہے اب یونیورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور میں نے سات سال سویمنگ کا طریقہ سیکھا ہے سویمنگ اس نے خود کی نہیں ہے اس کو طریقہ آتا ہے دونوں میں کافی ڈیفرنس ہے اس کو آپ سمجھئے سویمنگ کرنا اور سویمنگ سکھانے میں کافی ڈیفرنس ہے اب اس نے سویمنگ سیکھی ہوئی ہے اس کو سارا پتہ ہے سویمنگ کرتے کیسے ہیں ہوتی کیا ہے پاؤں کیسے آپ نے مارنے ہے ہاتھ کیسے لانے ہیں ڈائف کیسے مارنے ہیں اب اس کو اتنا پتہ ہے کہ سویمنگ کرتے کیسے ہیں اس نے خود سویمنگ کی نہیں ہے اس سے صرف سات سال کو اس کے ایکسپیرنس سے اس نے صرف تھیوریز پڑھی ہوئی ہے کہ سویمنگ ایسے کرتے ہیں اب میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ آپ مجھے میرا سویمنگ انسٹرکٹر آپ مجھے سویمنگ سکھائے اب وہ مجھے سویمنگ پول کے باہر کھڑا ہو کر سب یہ بتاتا ہے بیٹا آپ نے پاؤں ایسے مارنے ہاتھ ایسے مارنے جب میں اس سے کہتا ہوں ڈائیف کیسے مارنے اب سب کچھ سیکھنے کے بعد اب میں اس کی تھیوریز کو پڑھنے کے بعد اس نے مجھے سارا بتا دیا کس طرح کرنے جب میں سویمنگ پول میں جم ماروں گا آپ صرف ایمیجن کریں جب میں نے ساری تھیوری پڑھ لی کہ میں نے سویمنگ پول میں جا کر ہاتھ کیسے مارنے پاؤں کیسے مارنے جب میں سویمنگ پول میں جم ماروں گا تو میں بری طرح فیل ہو جاؤں گا میں یا تو ڈوب جاؤں گا یا تو میں کافی مشکل سے بچ جاؤں گا اگر یہی یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے جو سٹوڈنٹس بی بی اے ایم بی اے کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتے ہیں وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں مارکیٹ میں ان کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا ان کا پریٹیکل ایکسپیرنس ہوتا سات سال انہوں نے پڑھا ہوتا ہے صرف تھیوری کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے کسٹمور سے بات کیسے کرنی ہے تو وہ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے باہر مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتے ہیں تو بری طرح فیل ہو جاتے ہیں میں صرف تیچرز کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ایسائیمنٹس دیتے ہیں تیچرز آپ کو کیا ایسائیمنٹس دیتے ہیں آپ کو ایکاؤنٹنٹ کی ذہن بنا دیتے ہیں یا تو تیچنگ کیا آپ کا ذہن بن جائیں یا آپ آکاؤنٹنٹ کسی کے ہاں لگ جائیں گے کیونکہ ان کے اسائائمنٹس کیسے ہوتے ہیں ان کے ایسائائمنٹس کیسے ہوں گے کہ آپ اس کا پروفٹ معلوم کرنا ہے اس کا لازنی، یار یہ ایک آکاؤنٹنٹ کا کام ہے بزنس مین کا کام یہ نہیں ہوتا بزنس مین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بزنس کرے وہ ہائر کرے اگر آپ خود کام کرتے ہیں اگر آپ خود کسی کام میں اپنے گھنٹے زائے کرتے ہیں تو آپ سیلف امپلائی آپ خود کو بزنس مین نہیں کہہ سکتے جس کام میں آپ دوسروں کے گھنٹے زائے کرتے ہیں مطلب دوسرے بندے کے آپ آور زائے کرتے ہیں آپ دوسروں کو ہائر کرتے ہیں اپنے بزنس میں فور اگزامپل میں نے ایک بزنس شروع کرنا میں نے ایک چھوٹا سا کلوتنگ کا بزنس شروع کرنا میں خود اگر کام کروں گا اس کلوتنگ اکاؤنٹنٹ کا کام بھی میں کروں گا پیکیجنگ وغیرہ بھی میں کروں گا کسٹمرز ڈیلنگ بھی میں کروں گا تو میں سیلف امپلائی ہوں میں بزنس مین نہیں ہوں اب بزنس مین کیا ہوتے ہیں بزنس مین یہ ہوتا ہے فور اگزامپل اب میں نے کلوتنگ کے کام شروع کرنا اس کے لئے میں نے اکاؤنٹ ہائر کرنا میں بزنس رسک لینے پڑتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ انویسمنٹ آپ نے کرنی پڑے گی فیل ہوگے تو پھر کیا ہوگا بزنس آپ کے لئے رسک ہی ہے آپ نے انویسمنٹ کرنی پڑے گی آپ نے جب دوسرے بندوں کے گھنٹے ضائع کرنے شروع کر دیئے مطلب آپ نے دوسرے بندوں کو ہائر کر اپنے کام کے لئے تب آپ بزنس مین کیلا سکتے ہیں جب آپ خود فری ہوں گے تب آپ بزنس مین کیلائیں گے آپ جب اپنے گھنٹے ضائع کریں گے تو آپ اپنے 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 بزنس مین تو یہ ویڈیو میری صرف ان ڈگریز ہولڈر کے لئے یا ان ایف ایسی سٹوڈنٹس کے لئے ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بی بی اے کریں یا ایم بی اے کریں تو بی بی اے ایم بی اے سے اچھا آپ اگر سات سال یہاں پہ ویسٹ کرتے ہو آپ ایک سال نکال کر اپنا شروع کا ہی پہلا سال نکال کر اب آپ کا کسی بزنس کا بھی دل ہے فور ایکزامپل آپ کا آٹوموٹیو آٹوموبائل یا موبائل شاپ یا کسی چیز کا بھی جس بزنس کا آپ کا دل ہے جس کی بیس پہ آپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کہ میں بی بی اے کے بعد یہ بزنس شروع کروں گا تو آپ ایک سال اپنا صرف اس بزنس میں سپینڈ کریں جہاں یونیورسٹیز کو آپ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں ویسٹ ہوتے آپ کے سات سال کے آپ کی منی جو ویسٹ ہوتی ہے ٹائم ویسٹ ہوتے ہیں گولڈن چانس آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ اپنی صرف ایک سال لگا کر اس بزنس میں ایکسپیرنس کریں سامبل کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے جائے ایک سال کا آپ وہاں پہ ایکسپیرنس ہے آپ یونیورسٹیز میں سات سال ویسٹ کرتے ہیں آپ ایک سال کا جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس بزنس جو وہ بزنس کر رہے ہیں جو اس بزنس میں سکسیس فل بند ہے آپ اس کے پاس جا کر ایک سال لگا کر اس سے وہ کام سیکھیں اور پھر آپ جب شروع کریں گے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد سب کی اپنی سوچیں میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دینا تھا میں نے آپ کو ایک سوچ دینی تھی میں نے آپ کو ایک آویرنس میسیج دینا تھا کہ بی بی اے آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں جو ویسٹ آف ٹائم ہو رہے ہیں آپ کے اتنا گولڈن چانس جو ویسٹ ہو رہے ہیں جو اتنے ماں باپ کی جو پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں وہ آپ اس طرح ویسٹ نہ کریں آپ نے کوئی بزنس کرنے تو آپ اس میں اپنے ٹائم سپینڈ کریں اپنے پیسے بچائیں اپنے ٹائم کو بچائیں اپنا سات سال کو بچائیں آپ کے جو سات سال وہاں بیسٹ ہوتے ہیں آپ ایک سال لگا کے اس بزنس میں ایکسپیرنس حاصل کریں سو ہوپ سو کہ آپ سب کو میری بات کلیر ہوگی اب جو نیگٹیف کمنٹ کریں گے نیچے کمنٹ میں اگر نیگٹیف ریویوز کوئی دے گا تو ای ٹھنک سو کہ اس کے پاس بی بی ای کی ڈگری ہوگی جو کہ گھر بیٹھ ہوگا موسیقی